جی ناظرین میں ہوں نسار علیہان اور آپ دیکھ رہے ہیں چچ نیوز نیٹورک اور یوٹیوب جنرل ٹرک پلس اس وقت یہ بلدی حضروں میں میکویں خوراک حکومت پنجاب کی گاڑی ڈیڑھ سو تھیلے لے کے یہاں پر کھڑی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آٹا لینے والے کتنے خواتین کی میں تعداد نہیں دکھا سکتا خواتین کو نہیں دکھاؤں گا خواتین بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں آپ کو جو مردز رات ہیں یہاں پر وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ روزانہ سالے چار سو تھیلے آتے ہیں یہاں پر حضروں میں اور یہ تعداد دیکھ لیں ابھی لینے والے کتنے ہیں اور ابھی یہ سٹارٹ بھی نہیں ہوا تو یہ صورتحال ہے یہاں پر حضروں کی ہمارے ملک میں اس وقت چونکہ بارشیں نہیں ہو رہی اور گندم کی پیدوار بھی بہت کم ہے اور حکومت پنجاب کی جانب سے یہ سست آٹا فرام کیا جا رہا ہے یہ دیکھ لیں کتنے تکلیف دیں مرائل سے گزر کے یہ آٹا خریدتے ہیں اور یہ بقاعدہ شنافتی کارڈ دکھا کر یہ آٹا حاصل کرتے ہیں ہمارے بزرگ ہے ہم کو آٹو نہیں ملے گا کیا کریں گا یہ بٹھاؤ وہ بٹھاؤ یہ بٹھاؤ یہ بٹھاؤ وہ بٹھاؤ ہم کو ہٹا نہیں ملتا ہے تو کیا کھائیں گے جی برکل جی یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ہٹا نہیں ملے گا تو ہم کیا کھائیں گے اور یہ یہاں پر سالے چھ سو روپے کا ایک تھیلہ دس کلو کا مل رہا ہے ہٹے کا تھیلہ تو یہ دیکھ لیں کتنی بڑی تعداد ہیں یہاں پر لوگوں کی اور خواتین الگ ہیں یہاں پر اور انتہائی تکلیف دے صورتحال ہے یہ دیکھیں جی یہ بچارے جی کیا کہنے چاہیں گے آپ ہم رات کو بچے بٹھائیں گے آج تیسرا دن میں ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں ڈیٹھ سو تروڑا آتا ہے یہاں پہ اور لائن دیکھیں کتنی ہے اور اس کے بعد اگر باہر جاتے ہیں تو باہر بھی ایک ایک آدمی تین تروڑے لے کے جاتا ہے اور باہر بھی ادھر آگے جا کے بیچتے ہیں تو جو اگدار ہیں ان کو نہیں ملتا یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو اگدار ہے اس کو آٹا نہیں ملتا اور یہ تکندار لے جاتے ہیں اور جا کے اپنی دکانوں میں اس کو مہن کے داموں بیچتے ہیں تو یہ چونکہ حکومت پنجاگ بھی جانب سے سچ آٹا فرام کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی اس کو بلیک کیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور ہواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے جی بیکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت لمبی لائن ہے اور یہاں پر جو لوگ جمع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم دکانوں پر جا کر یہ آٹا خریدیں جو دکندار حضرات ہیں وہ ساتھ میں چینی گھی یا کوئی اور چیز خریدنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ جو بیچارے اتنا سستے داموں آٹا لینے کے لیے اس طرح کتار میں کھڑے ہوتے ہیں یہ اگر ان کو چینی نہیں چاہیے ان کو گھی نہیں چاہیے یا دیگہ چیزیں نہیں چاہیے تو اتنے پیسے یہ کہاں سے لائیں گے ورنہ ان کو اتنا لائن میں کھڑا ہونے کی کیا ضرورت تھی تو دکندار سستہ آٹا اپنے پوائنٹ پر رکھے ہوئے ان کو بابند کیا جائیں یا اگر کوئی صرف آٹا خریدنے کے لیے جائے تو اس کو آٹا فرام کیا جائے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ